ہیلو سٹوڈنٹس آج ہم فرسٹ لیر کا فرسٹ لیسن بٹن بٹن سٹارٹ کر رہے ہیں تو جو سٹوڈنٹس کہتے ہیں ہمیں ٹرانسلیشن کی سمجھ نہیں آتی انشاءاللہ آج انہیں اس کی سمجھ آئے گی کہ ہم نے ٹرانسلیشن کرنے کیسے ہے تو ان کے جو رائٹر ہیں آپ دیکھ رہے ہیں سب ان کے رائٹر ہیں جو ریچرڈ میٹسن اور ان کا جو پین نیم ہے لوگن سویسن جو آپ کے سامنے شو ہو رہا ہے تو جو پین نیم ہے اس کے بارے میں آپ کو میں بتا دوں جس طرح آپ دیکھتے ہیں آپ کے مشہور زمانہ جو رائٹر ہیں مرزا اسبداللہ کھان غالب تو ان کا جو پین نیم ہے وہ غالب ہے تو اسی طرح جو یہ رائٹر ہیں یہ جو اپنی تصنیفی خدمات ہیں جو ان کی وہاں پہ جو یہ اپنا نام استعمال کرتے تھے وہ لوگن سویسن تھا تو اس لیے انہیں ان کا پین نیم کہا گیا تو سب سے پہلے آپ ان کے انٹرودکشن میں دیکھتے ہیں سب سے پہلے یہ پیدا کہوں گے فیوری ٹوینٹی نائنٹی ٹوینٹی سیکس ان ایلینڈیلیا ٹاؤن نیو جیسری تو یہ جو نیو جیسری ہے یہ یونائٹی سٹیٹ امریکہ کی ایک ریاست ہے تو ایلینڈیلیا ٹاؤن جو اس کا ایک ٹاؤن ہے وہاں پہ ان کی پیدائش ہوئی تو یہ آپ کے سامنے میں نے پکشیر کی ایلینڈیلیا ٹاؤن کی تو اس کے بعد ان کی ڈیتھ دیکھ لیتے ہیں ڈیتھ ان کی کب ہوئی تو ڈیتھ آپ دیکھتے ہیں جون ٹوینٹی ٹو تھاؤن ٹوینٹی انگلیس کالیفورنیا تو کالیفورنیا بھی ایک یونائٹی سٹیٹ امریکہ کی ایک ریاست ہے تو لاوس انگلیس جو ہے اس کا ایک شہر ہے تو جس کی بک میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تو ان کی تصنیفی خدمات کیا ہیں اکوپیشن میں ان کے سب سے پہلے آپ دیکھ لیں نوولیسٹ تھے یہ نوول بغیرہ لکھتے تھے جیسا کہ سیکنڈیئر کی بک میں مسٹر چیپس نوول ہے اس طرح کے نوول لکھتے تھے اس کے بعد شورٹ سٹوری رائٹر ہے شورٹ سٹوریز رائٹر لکھتے تھے یہ تو یہ جو بٹن بٹن ہے یہ ایک شورٹ سٹوری ہی ہے سکرین رائٹر تھے یعنی کہ جو سکرین ڈراماز ہوتے ہیں ان کے رائٹر تھے یہ تو اس میں سب سے پہلے آپ کے پاس جو ورڈز ہیں میں نے جو نکالے ہیں آپ کے لیے سب سے پہلے ہے پیکیج پیکیج کا ورڈ آپ اس میں استعمال کر سکتے ہیں ایک بوکس کے لیے ایک پیکٹ کے لیے پلاندہ کے لیے یعنی کہ پیکیج آپ نے ایک پیکٹ کے لیے یوز کرنا ہے تو کیوب شیپ کیا ہے کیوب شیپ جو ہے ایک مقاب نواز شکل کو کہتے ہیں تو میں نے آپ کے سامنے یہ نیچے شکل شو بھی کی ہے کیوب شیپ اس طرح کی ہوتی ہے یہ جو ڈبا سا شو ہو رہا ہے یہ کیوب شیپ ہے اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کارٹن کارٹن ایک ڈبے کو کہتے ہیں جو کیوب شیپ کا یہاں پہ ڈبا اس لیسن میں ہوگا اسے ایک کارٹن کا نام دیا گیا ہے اس کے بعد چاپس چاپس آپ کہتے ہیں بکرے کی چامپیں چامپیں کیا ہے دہ پارٹس آف میٹ دہ پارٹس آف میٹ آف گار تو جو بکرے کا گوشت کے جو ٹکرے ہیں انہیں ہم آپ کے سامنے چاپس کہتے ہیں تو اس کے بعد ہم نیچے دیکھتے ہیں جو لیم چاپس میں نے آپ کے سامنے شو کی ہے یہاں پہ آپ اس کی پک دیکھ سکتے ہیں کیوب کی شو کی ہے تو اس کے بعد ہم سب سے پہلے اس کا پہلا پیسیج سٹارٹ کریں گے تو آپ اپنی ٹیکسٹ بک اوپن کر لیں میں نے یہاں پہ لکھا بھی ہوا ہے آپ دیکھتے جائیں میں کس طرح ٹرانسلیشن کرتا ہوں انشاءاللہ آپ کو سمجھائے گی کہ ٹرانسلیشن کس طرح کرنی ہے آپ لیکچر کو اچھی طرح دیکھ لیں آپ کو اس رٹا لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی تو سب سے پہلا دہ ورڈ ہے دہ پیکیج پیکیج میر میں نے آپ کو اوپر بتایا کہ پیکیج کو آپ پیکٹ کہہ سکتے ہیں پلندہ کہہ سکتے ہیں جو بھی آپ کہنا چاہیں تو یہاں پہ ہم پیکٹ یوز کریں گے کیونکہ آسان ورڈنگ یوز کریں گے دہ پیکیج آگے ورڈ ہے واز واز تھا جیسا کہ آپ کو بتا ہے لائنگ لے کے مطلب ہوتا ہے ویسے لیٹنا لیکن یہاں پہ جو لائنگ ہے اسے ہم پڑا ہوا کے میننگز میں استعمال کریں گے دہ پیکیج واز لائنگ پیکٹ پڑا ہوا تھا بائی دہ فرنٹ ڈور فرنٹ آپ کو بتا ہے سامنے والا جو ہوتا ہے دور دروازہ فرنٹ ڈور اسے آپ صدر دروازہ بھی کہہ سکتے ہیں یا سامنے والے دروازے کے پاس پڑا ہوا تھا اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں تو آپ نے ٹرانسلیشن کیسے کرنی ہے سب سے پہلے آپ نے سبجیکٹ کی ٹرانسلیشن کرنی ہے یہاں پہ سبجیکٹ آپ کے سامنے کیا ہے دہ پیکیج سبجیکٹ آپ نے کر لیا پھر آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے جو سنٹینس جس کی ٹرانسلیشن کر رہے ہیں اس کے لاسٹ میں چلے جانا ہے لاسٹ میں کیا ہے بائی دہ فرنٹ ڈور پھر اس کے پیچھے ہے لائنگ جیسے کہ یہاں پہ شو ہو رہا ہے تو میں نے ٹرانسلیشن اس کی کیسے کی دہ پیکیج پیکٹ the package کی translation تو packet ہو گئی پھر میں last میں چلا گیا by the front door صدر دروازے کے سامنے پھر میں نے last سے شروع کی اور میں اس کی پیچھے کی طرف آ رہا ہوں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں by the front door صدر دروازے کے سامنے lying پڑا ہوا تھا پھر میں آپ کو بتا دوں سب سے پہلے آپ نے اس کے subject کی translation کی the package packet پھر آپ فکرے کے end میں چلے گئے front door by the front door صدر دروازے کے was lying پڑا ہوا تھا package صدر دروازے کے سامنے پڑا ہوا تھا تو اس طرح اس کی translation کی یہ جو کومہ یہاں پہ use ہو رہا ہے اس کا میں use آپ کو سب سے پہلے بتا دوں کومہ use کیوں ہوتا ہے ہمارے پاس جو ہے کسی sentence کے درمیان stop کو show کرنے کے لیے یا وقفہ کو ظاہر کرنے کے لیے تین چیزیں use ہوتی ہیں سب سے پہلے کومہ use ہوتا ہے پھر آپ semicolon بھی use کرتے ہیں اس کے بعد آپ colon بھی use کرتے ہیں یہاں تو جو سب سے پہلے کومہ ہے یہ sentences میں stop کو ظاہر کرتا ہے stop کومہ جو ہے یہ کم stop کو ظاہر کرتا ہے اس کے بعد جو آپ کے پاس semicolon ہے یہ کومہ سے زیادہ stop کو ظاہر کرتا ہے جو آپ کے پاس colon ہے یہ دونوں سے زیادہ stop کو ظاہر کرتا ہے تو اس طرح یہ تینوں use ہوتے ہیں اس لیے یہاں پہ ایک کومہ use ہوا ہے اس کے بعد اس کی translation آپ نے کر لی the package was lying by the front door package صدر دروازے کے سامنے پڑا ہوا تھا package یعنی کہ وہی ڈبے کو یہاں پہ کہا گیا ہے اسے تو a cube shaped cube shaped مقاب نمہ سب سے پہلے آپ نے فائل کی translation کر لی cube shaped مقاب نمہ carton ڈبا sealed جو بند تھا seal کا مطلب آپ کو پتا ہے کہ بند ہونا with tape tape کے ساتھ تو میں کیسے اس کی translation کرتا ہوں a cube shape یہ مقاب نمہ ڈبا پھر میں اس کے last میں چلا جاتا ہوں last میں اس کے کیا ہے sealed with tape یہ مقاب نمہ ڈبا tape کے ساتھ بند تھا یا sealed تھا ٹھیک ہو گیا تو next step آپ جاتے ہیں جب their name and address their ان کا جیسے کہ آپ کو پتا ہے name name سب کو پتا ہے and address address آپ کو پتا ہے کہ address ہی ہوتا ہے پتا جو ہوتا ہے printed print مطلب کسی چیز کو کسی page بھی print کر دینا تو انہوں نے بھی جو packet تھا اس کے اوپر ان کا نام اور پتا printed تھا by hand ہاتھ کے ذریعے یعنی کہ وہ computer printing نہیں تھی وہ ہاتھ کے ذریعے لکھا ہوا تھا تو آپ اس کی translation کیسے کریں گے their name ان کا نام and address اور پتا printed by hand ہاتھ سے لکھا گیا تھا ان کا نام اور پتا ہاتھ سے لکھا گیا تھا یہ complete ہو گیا next آپ جاتے ہیں یہاں پہ کوماز میں کیا use ہو رہا ہے mr. and mrs. Arthur Lewis تو آپ دیکھتے ہیں کہ usually جو mr. آپ کے پاس use ہوتا ہے word mr. ہمیشہ male کے ساتھ use ہوتا ہے کسی male کو ذار کرنے کے لئے اور mrs. جو ہے یہ female کے ساتھ use ہوتا ہے آپ دیکھتے ہیں تو یہاں پہ ہم کیسے use کریں گے mr. and mrs. Arthur Lewis mr. and mrs. تو یہاں پہ and کا لفظ ان دونوں کے درمیان میں use ہوا ہے میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ اگر میں سمجھا پا ہوں کہ mr. Arthur and mrs. Arthur تو یہ جو sentence تھا rail میں یہ کیسے تھا mr. Arthur and mrs. Arthur تو اسے اسے اس نے short کر کے لکھا ہے mr. and mrs. Arthur آپ اسے اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں mr. and mrs. Arthur تو آپ اسے اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں mr. and mrs. Arthur Lewis mr. and mrs. Arthur Lewis آگے address لکھا ہوا ہے address آپ نے بالکل same لکھنا ہے جیسے یہاں پہ لکھا ہے اس میں کوئی جو ہے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے two seventy e two seventy e لکھا ہے تو two seventy e لکھ دیں آپ translation میں آگے کومہ ہے تو کومہ لگا دیں thirty seven سنتیس لکھنے translation میں thirty seven کو اس کے بعد سٹریٹ آپ لکھنے گلی نمبر سنتیس لکھنے اردو translation میں تو آگے کومہ ہے پھر آپ کومہ لگا دیں نیو یاک لکھا ہوا ہے تو آپ اردو میں بھی نیو یاک لکھنے کومہ لگا کے آگے نمبرز ہیں کچھ اس میں جو ایک کریکٹر ہے وہ آپ کے سامنے شو ہوگا یہاں پہ تو نورما پکڈ پک کا مطلب آپ کو پتہ ہے کسی چیز کو اٹھانا تو نورما نے اٹھایا it up نورما نے اسے اوپر اٹھایا یہ آپ نے کر لیا نورما پکڈ it up نورما نے اسے اوپر اٹھایا اس کے بعد آپ کے سامنے کومہ شو ہو رہا ہے تو آپ بھی translation میں کومہ لگائیں پھر آگے کا لکھنا ہے unlock the door لوک کا آپ کو مطلب پتہ ہے کسی چیز کو لوک کرنا تو ان لوک کھولنا the door دروازے کو door کا آپ کو پتہ ہے ان لوک the door دروازے کو کھولا and went into the apartment and went اور چلی گی تو went آپ کے پاس جو ہے یہ go کی فارم ہے go went gone جیسے آپ کو پتہ ہے تو یہ پاس ٹنس یوز ہو رہا ہے اس لئے سیکن فارم یہاں پہ یوز ہو رہی ہے norma picked it up norma نے اسے اٹھایا unlock the door دروازے کو کھولا and went into the apartment اور apartment میں چلی گئی apartment کیا ہے اس میں آپ کو لمبا جانے کی ضرورت نہیں ہے تفصیل میں آپ نے صرف apartment میں چلی گئی آگے next اس کا sentence کے آگے دیکھتے ہیں it was just getting dark جو getting dark اندھیرہ چاہ رہا تھا dark کا مطلب پتہ ہے اندھیرہ getting کا مطلب کسی چیز کو لینا just کا مطلب پتہ ہے ابھی ابھی was just getting dark تریخی چھانے لگی تھی آپ یہاں پہ یہ نہیں کریں گے کہ تریخی چھانے چکی تھی ایسا آپ بلکل نہیں کریں تریخی چھانے لگی تھی آپ کریں گے چھانے لگی تھی کیوں کریں گے کیونکہ یہاں پہ just کا word use ہوا ہے اگر میں just کو remove کر دوں it was getting dark تریخی چھا گئی تھی پھر آپ پیسہ کریں گے لیکن یہاں پہ just کا word اس لیے use ہوا ہے کہ تریخی چھانے لگی تھی ابھی چھائی نہیں تھی چھانے لگی تھی تو اس طرح آپ نے اس کی translation کر نی تو جو آپ نیکسٹ جاتے ہیں after she after کا مطلب آپ کو پتا ہے کہ she put put کا مطلب آپ کو پتا ہے اس کے بعد lamb lamb کا مطلب آپ کو پتا ہے کہ دمبے بکرہ یا چوپس کا میں کو پتا ہے بوائل کسی چیز کو بوائل کرنا بھوننا تو بوائلر بھوننے والا اندہ بوائلر بھوننے والی چیز میں تو اس کی translation کیا بنیں گے آپ کے پاس after she put the lamb chops in the boiler after کے بعد she put the lamb chops بکرے کی چامپے بکرے کی چامپے اندہ بوائلر گوشت بھوننے کی جالی پر رکھنے کے بعد آپ اس طرح کریں اس کے بعد next آپ دیکھتے ہیں she sat down sat sit second form use ہوئی sit sat 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 to open کھولنے کے لئے the package پلندہ parcel یا package جو بھی آپ کرنا چاہیں وہ نیچے بیٹ گئی package کو کھولنے کے لئے تو میں translation کا آپ کو رول کیا بتایا تھا سب سے پہلے آپ نے فائل کو پڑھنا ہے یہاں پہ فائل کیا ہے سب سے چاہی وہ نیچے بیٹ گئی تو اس طرح آپ کی translation ہوگی تو کمپلیٹ اس کی translation پھر بتا دوں بکرے کی چامپیں گوشت بھون نے کیا جالی پر رکھنے کے بعد پیکٹ کو کھولنے کے لیے یا پلندے کو کھولنے کے لیے وہ نیچے بیٹھ گئی اس طرح آپ نے اس کی translation کر نیچے تو ایک بات آپ اپنے ذہن میں رکھیں جہاں بھی word to use ہوگا اس کے بعد جو ہے ورب کی فرسٹ فارم آئے گی جیسا کہ آپ دیکھ کے لیے کیا ہے جو لاسٹ لائن ہے اس کی آپ نے translation مجھے کمنٹ میں بتانا ہے ضروری نہیں کہ آپ کے پاس اردو کی بورڈ ہو آپ انگلیش کے ورز میں ہی بتانے لیکن translation اردو میں ہونی چاہیے اور میں سب کی translation پڑھوں گا پھر میں دیکھوں گا کہ آپ نے مرتبہ ویڈیو کو دیکھیں اسے سٹاپ کر پھر خود اس کی translation بنا کے پھر کمنٹ میں لکھئے تھینکس